باقی موبائل سرویس چل رہی ہے انٹرنیٹ بند ہوا ہے وہ بھی موبائل کا وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا جتنا ہم پبلک کو ریلیو دے سکتے ہیں سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھی یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے یہ پورا پروٹیکٹر اسلامباد کے آئی گی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ اور اگر کوئی پروٹیکٹر آئے گا تو وہ ڈیفرنٹی اس کو پوری طور پر ریس کیا جائے گا ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعتی طرح سے اعلان کیا جاتا ہے تیجارج کا 35000 سے جائے جو ہماری طلاح سے نفری بلا لی جاتی ہے پنجاب سے نفری آ جاتی ہے سب ملک جو ہے وہ وزیراعظم شباشف چلا رہے ہیں اور جل میں بیٹھا بندہ چلا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو جب یہ سارا پروٹیکٹ ختم ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ملک کا ایکانومی کا لوگوں کا کاروبار کا تاکہ لوگوں کو فیکٹ ضرور پتا ہوں فیصلے اپنے خود کریں لوگ جو کرنے جہاں تقریب بات دیکھیں شرنگیزی کوئی بھی پھلا سکتا ہے اب ہمارے پاس دو آپشنیں ہیں ایک ان کو آنے دیں جو چند ہزار لوگ ہیں وہ آئیں یہاں بیٹھیں اسلام آباد اگلے چند ہفتوں کے لئے مفلوج کر دیں ایک آپشن یہ ہے ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں ہم نے اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی درا کے دمکا کے دمکیوں سے اس طرح کی چیزوں سے کوئی میرا نہیں خیال ان کو اس کا ایک پرسنٹ بھی فائدہ ہوگا لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر لیں سرکر کرنی کے حالات مزید جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں اور ابھی مزید جو ہیں وہاں پر حلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں تو آپ کا کل وزیڈ بھی وہاں پہ تھا لیکن منسوق ہوا تو ابھی وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے ابھی بھی سٹیٹس وہاں پہ اچھا نہیں ہے فائدل گورنمنٹ جو جو ان کو سس کر سکتی ہے کر رہے ہیں یہی وزیر اور یہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اس طرح اسلام بہر پہ دھوا بولنے کے لئے کر رہے ہیں کاش اس طرح وہاں پہ جا کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہوتے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل جو بھی وہاں پہ پرابلم چل رہا ہے اس کو حل کرتے ہیں ہماری جو جو اسسٹنس انہوں نے مانگی ہے کے پی کے گورنمنٹ نے ہم نے میرا خیال ہے گھنٹوں میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے مطلعہ لسٹ ہے میں لمبی چاہتے ہیں اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن وہاں پہ زخمیوں کی ایویکویشن سے لے کے وہاں پہ فورس ایکسٹرا سے لے کے وہاں پہ اور کتنی چیزیں سے جو ان کو چاہیے تھی کر رہے تھے ہم کر رہے ہیں لیکن ڈیفنٹلی انہوں نے کرنا ہے دور سے آپ نے رابطہ کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے عقل پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے ان کا جواب آگیا ہے کیا مصبت ہے یا اب ابھی تک جواب نہیں مصبت ہے نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پر ان کو ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ اسلامباد کیا تھا اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کے سامنے پنجاب میں اس لیم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ پورے پنجاب میں باقی پاکستان میں ہر چیز ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا آگے سیٹیجی رکھنی ہے لیکن یہ صرف ایک کے پی کے سے پروٹیسٹ آ رہا ہے سر لازٹ ٹائم جب علی امین اینڈ پہ آکے یہاں سے غائب ہو گئے تھے کل رات سے علی امین اور بشرا بی بی کی درمیان بات چیز چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہے میں اتجاد لیٹ کروں گی علی امین کہہ رہے ہیں میں لیٹ کروں گا کیا سمجھتے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین مینج ہے کوئی اس طرح کی بات ہے یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں کیا جواب دے سکتا ہے ان کا جگڑا ہے میرے آپ کو بتایا ان سے رابطہ ضرور ہوتا تھا یا جب سچویشن کوئی بنتی ہے لان آرڈر کی یا کوئی چیز ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی بلاس ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز سناف پر امجنسی کی چیز چل رہی ہے مجید اطاقہ صاحب پاکستان شریف صاحب کی خواہش کی کہ ملک بند ہو لیکن ان کے اتجاز سے پہلی پورا ملک خوبت سے بن جا دیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان شریف صاحب کے پروٹس کو آپ کو بند ہو لیکنیاں بنایاں نہیں بالکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ٹائم زیادہ بات ہے اس کے لئے رہتا لگ جاتا ہے تو کیا اسی طرح ہے یہ روڈ بلوک رہیں گے عوام کو اس طرح کو اس طرح یہ آپ ساری سٹریٹیجی تو آپ کے سامنے نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں ان کو اپنی سٹریٹیجی بنانے دیں مبسیر اطاقہ صاحب مبسیر اطاقہ صاحب ہائی لیول پہ ہو یا آپ کے لیول پہ کومیٹی کی سطح پہ کوئی ایسی بات دیکھیں میری تو ہوئی بات بلکل ہوئی بات میرے سے گوھر سے بھی ہوئی اوزن بھی جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایک ڈسکسن تو ہوئی ساری ملکوں کیس طرح ہم نے سیبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہیں اور دیفنیلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آرہ ہیں سارے آرہ ہیں لیکن یہ تو ان سے پوچھے نا جو یہ ہر مہینے بعد دعویٰ بولتے ہیں یا ان سے آپ کو سوال کرنا چاہیے سوائے میرے کیونکہ کرتے وہ ہیں نقصان یہاں پہ پبلک کا ہوتا ہے کرتے وہ ہیں یہاں پہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اگر میں یہ بھی کہتا کہ اگر وہ پروٹسٹ کی کال ان سپیسیفک ڈیز میں نہ دیتے پھر بھی مجھے ان کی انٹینشن پہ کوئی شک نہ ہوتا مگر سپیسیفک وہی ایسی او کانفرنس وہی کسی اور فورن ڈیلیگیشن نے آنا ہے وہی سارے دن یہ بہت بڑا سوالے رہے ہیں مجھے داگر صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں بھی لانگ مارچ ہوئے بلاول پھٹو زرداری کی قیادت میں بھی لانگ مارچ ہوئے ملانا فضرامان بھی آزادی مارچ لے کے آئے تھے اس کے حل کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اداز بلائے گیا اور اقدامات کیے گئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اداز کے لیے اعتجاجی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف باہر نہیں آ رہی خزشتہ بارہ تیرہ سالوں سے کوئی تو پارلیمنٹ کا مشترکہ اداز بلانے کی کوئی تجویز ہے کہ کوئی اس کا متقید ہے ابھی ہم لوگ پورا روٹ دیکھ کر آ رہے ہیں جنائے وینیو فیصل ایوینیو ہر جگہ پولیس کے تازہ دم دستے دوبارہ وہاں پہ بھیجے گئے ہیں الیٹ ہیں وہاں سے دو تین افوان شہری بھی گرستار کی گئے ہیں جن کے ہاتھ میں غلیل تھی ہمارے سامنے ہم لوگ نے دیکھا اس میں فورن ایلیمنٹ آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے لازٹ ٹائم اگر سو بندہ پکڑا گیا تھا 33 اوان نیشنل سے ایک ہنڈرڈ میں میں ایبریج بتا رہا ہوں اس دفعہ بھی ہم نے کل رات بھی پکڑے ہیں افوان ہوتلز میں آئے بھی آج بھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں اور پھر میں سوال وہی کروں گا کہ یہ تو ان سے پوچھیں کہ یہ پروٹیس پاکستانی کر رہے ہیں یا باہر سے آ کے لوگ کر رہے ہیں